جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نماز شریف اور بانی پی ٹی اے دونوں اہل ہوں گے یا نہ اہل انہوں نے کہا کہ مشکل لگ رہا ہے کہ عدلیہ سے امید رکھیں وہ ایک کو اہل اور دوسرے کو داہل کریں بلاول بھٹو نے کہا کہ سی آئی سی نے وزیراعظم کی امیدوار کے لیے میرے نام کی منظوری دے دی ہے پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے منشور تیار کر لیا ہے پاکستانی عام کی تنخواہیں ڈبل کرنا چاہتے ہیں سولر انرجی کے ذریعے تین سو یونٹ فری بجلی دینا چاہتے ہیں مفت اور میاری تعلیم دیں گے سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم خارجہ اور اندرونی معاشی مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دہشت گردی کی وجہ سے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی تھی ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا تھا آج میں مقابلہ کے لیے تیار ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ضرور ہوں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کسی سیاسی جمال سے مقابلہ نہیں پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی اشرفیا کی نمائندگی کرتی ہے آج تک علم نہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی سے میرا کون مقابلہ کرے گا نواز شریف بانی پی ٹی آئی لڑکانہ سے الیکشن لڑنے مقابلہ کر سکتے ہیں چین مین پیپلز پارٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نواز شریف کے الیکشن لڑنے میں قانونی مشکلات ہیں مشکلات لگ رہا ہے کہ عدلیہ سے امید رکھیں وہ ایک کو اہل اور دوسرے کو نا اہل کرے دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نا اہل ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ گرین انرڈی پارک بنائیں گے تیس لاکھ گھر غریب ترین لوگوں کے لئے بنائیں گے سندھ میں سلاب سے متاثرہ لوگوں کو مفت گھر دیئے ہیں گچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو الیکشن سے پہلے اپنا پروگرام لاتی ہے ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو اس پروگرام پر عمل کرتے ہیں معاشی مشکلات کے خاتمے کے لئے اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے پاس مسائل کا مقابلہ کرنے کے لئے پلان موجود ہے نون لگ اس بخار کو نہیں توڑ سکتی پیپلز پارٹی ملک میں اتحاد پیدا کر سکتی ہے دوسری جانب راول پرنی سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے این اے چھپن اور ستاون سے کاغذات نامزتی منظور کر لیا گئے آروں کی جانب سے کاغذات مسترد کی جانے کے خلاف شیخ رشید نے اپلیٹ ٹربنل میں اپیل دائر کی تھی این اے چھپن اور ستاون کے آروں سے دالت الیکشن ٹربنل میں پیش ہوئے اپلیٹ ٹربنل کے جج جسٹس مرزا وقاس روف نے سماد کی شیخ رشید احمد کی جانب سے سردار عبدالرزاق سردار شہباز پیش ہوئے تھے الیکشن ٹربنل کے جج مرزا وقاس روف نے شیخ رشید کے کاغذات نامزت کی منظور کر لیا ادھر کاغذات نامزت کی مسترد ہونے کے خلاف سینگڑوں پیلے دائر کر دی گئی عام انتقابات میں حصہ لینے کے لیے خواہش مند امیدواروں کی نامزتگی فارمز منظور یا مسترد ہونے کے حوالے سے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف صبح پنجاب میں تین جنری مقرر وقت تک مجموعی طور پر ایک ہزار ایک سو اٹھاون اپیلے فائل ہوئی لاہور ہائی کورنر باقی بنچز میں دائر کی جانے والی اپیلوں میں انتالیس کاغذات نامزتگی کے منظوری کے خلاف جبکہ ایک ہزار ایک سو پندر نامزتگی فارمز مسترد ہونے کے خلاف دائر ہوئی مذکورہ ٹربنلز ان اپیلوں پر دس جنری تک فیصلہ کرنے کے پابند ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مجموعی طور پر دو ہزار چھے سو امید باروں کے کاغذات نامزتگی مسترد کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے تحریک انصاف کے چھے سو سے زائد مرکزی رہنماؤں جبکہ دو ہزار سے زائد ہمائے دیافتہ اور دوسرے درجہ کے قیادت کے کاغذات نامزتگی مسترد کیے گئے پی ٹی آئی وکلا نے لیول پلئنگ فیلڈ میں زافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائیں جن میں بتایا گیا کہ دو ہزار سے زائد رہنماؤں کے کاغذات مسترد ہوئے پی ٹی آئی کے چھے سو اٹھ سٹھ ٹاپ لیڈرشیپ کے کاغذات مسترد ہونے کے حوالے سے دالت کو اگاہ کیا گیا پی ٹی آئی کے دو ہزار کے قریب ہمائے دیافتہ اور سیکنڈ فیز کے رہنماؤں کے کاغذات مسترد کیے گئے پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزد کی چھیننے کے چھپن واقعات پیش آئے پی ٹی آئی کے تجویز کنندہ اور طایت کنندہ گان کی گرفتاریاں کی گئیں اس سرحہ کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ایسے کے ساتھ دیجئے ایک رافیس کو اجازت